شروع کرتا ہوں اللہ پاک کی پاک نام سے جو بڑا ہی مہربان نہائیت رحم کرم کرنے والا ہے سب درہ کی تعریفیں صرف اور صرف میرے رب کے لیے ہیں اللہ کے سوائے اور کوئی بھی عبادت کے لائک نہیں ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے السلام علیکم اسلامیک انفرمیشن کے پیارے دوست میرے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی احباب خیجت سے ہوں گے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خریف سے رکھیں میرے پیارے دوستو آج کا وزیفہ نہایت ہی آسان اور مختصر سا ہونے والا ہے اس وزیفے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ایک تو یہ نہایت ہی آسان ہے اور مختصر سا ہے اور یہ وزیفہ مجرد بھی ہے میرے پیارے دوستو ہر طرف سے یہ وزیفہ نہایت ہی خاص ہے اگر آپ اس وزیفے کو ایک بار کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی کی وہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی جو آپ کے وہم و غمان میں بھی نہیں ہوگی میرے پیارے دوستو آج کل کس سب سے زیادہ مسئلہ انسان کا یہ ہے وہ رزق کے اخراجات پورے نہیں کر پاتا یعنی رزق میں تنگ دستی ہے میری بہنیں ہو یا میرے بھائیں ہو اس چیز کی شکایت زیادہ کرتے ہیں تو آج اسی بات کو نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کے لئے رزق میں اضافہ کا وزیفہ لے کے آپ لوگوں کی حقبت میں پیش ہوئے ہیں میرے پیارے دوستو اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں وہ آپ کے رزق کے لاکھوں کرون دروازے اللہ پاک کی طرف سے کھول دیے جائیں گے وزیفہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارشیں آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں ایک گھنٹی کے نشان بھی ہوگا اس سے بھی دبا دیں تاکہ فیوچر میں ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ سکیں تو میرے پیارے دوستو آج ہم آپ کو وزیفہ بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا قصہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے چلیں میرے پیارے دوستو انسان کی زندگی مقافات عمل ہے انسان جو بھی اس دنیا میں کرے گا وہ ہی اس کو ملے گا ایک چھوٹا سا آپ کو مثال دیتا چلو ایک دودھ والا اگر دودھ میں پانی ملاتا ہے تو وہ بھی دوسرے لوگوں سے اسی طریقے کی عمل کا عمل کے لیے سوچیں جب انسان دوسری کسی انسان کے ساتھ برا کرتا ہے تو وہ بھی انسان اسے کی ساتھ ویسے ہی کرتا ہے وہ اچھائی کی امید نہ رکھے لازمان ہے ایک دودھ والا جب دودھ بیجتا ہے اسے اور بھی چیزوں کی ضرورات ہوتی ہیں گھر کے اخراجات کی اگر وہ دکاندار کے پاس جائے گا کسی کے پاس اسے کوئی چیز لے گا تو وہی دکاندار اسے مہنگی دے گا اور ایک لوکل چیز دے گا اور اس میں سے وزن کم کر کے دے گا یا تو اس کا ریٹ پڑھا کر دے گا کیونکہ جب وہ اس سے دودھ لیتا تھا تو وہ دودھ میں پانی ملاتا تھا وہ جب ایسا کر رہا ہے تو لازمان ہے وہ بھی اسی کے ساتھ اسی طریقے ساتھ پیش آئے گا تو بات کا مقصد یہ ہے ہم لوگوں سے جس طرح سے پیش آتے ہیں لوگ اسی طرح سے ہمیں ریپلے کرتے ہیں ہمیں پوزیٹیو سوچنا چاہیے ہم مسلمان ہیں ہمیں کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی بھی برا کر لیتا ہے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ صحیح پیش ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے اس روئے کی وجہ سے اس انسان کی سوچ بدل جائے اور وہ سیدھے راستے پر آ جائے کیونکہ کسی انسان کو سیدھے راستے پر لے کے آنا بھی ایک بہت بڑا ثواب ہے ایک بہت بڑا عمل ہے تو دوستو ہم آپ کو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں اس وظیفے کی بہت بڑی برکت اور فضیلت بھی ہے اگر آپ اس وظیفے کو دن لگتار کرتے ہیں تو آپ کے رزق کے وہ مسائل دور ہو جائیں گے تو میرے پیارے دوستو بینہ کوئی دیل کی ہوئے وظیفے کی طرف آتے ہیں وظیفے کو بتانے سے پہلے اس وظیفے کی ایک دو شرائط ہم آپ کو بتاتے چلیں یہ شرائط یہ ہے یہ وظیفے کو کرنے سے پہلے یعنی آپ وظیفہ کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے آپ باوضو کے ساتھ دوسرا شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے آپ میں پانچ وقت نماز کی پابندی کر لینی ہے تو یہ دوسری شرط ہے اس وظیفے کی میرے پیارے دوستو آپ لوگوں کا ٹائم ایدہ وظیفے کی طرف آتے ہیں وظیفہ بہت ہی آسان اور مختصر سا ہونے والا ہے جو ہم آپ کو ابھی بتائیں گے لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین آپ کو پھر سے بتاتا چلو لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین اس کو آپ لوگوں نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے آپ لوگوں نے پڑھنا کس طرح سے ہے آپ جیسے ہی اپنے کام ختم کر کے سونے کیلئے جائیں سونے سے پہلے آپ لوگ اس کو ایک سو مرتبہ لے اور پھر سو جائیں یاد رکھیں اول اور آخر دور ابراہیم لازمان نہ ہے میرے پیارے دوستو آج کا تھا یہ وظیفہ جو ہم نے آپ کو بتایا انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ تمام مشکلات اسے نجات رہاصل کر لیں گے آپ کے تمام رزق کے مسائل دور ہو جائیں گے پیارے دوستو ہمیشہ کی طرح آپ کو ہدایت کرتے چلیں گے کہ نماز اور قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کیونکہ نماز اور قرآن کے بنا انسان کی زندگی ادھوری ہے تو پیارے دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں ملتے ہیں پر کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ